آگاہ سیستانی اور امام خامنائی آگاہ قوی اور امام خمینی یہ نام ساتھ ساتھ جل دیں آگاہ شیرازی جنہوں نے طبیقوں کا فتوہ دیا اور آگاہ افشار کی یہ دونوں ساتھ ساتھ شام کا وقت ہے ہم اپنے استاد آگاہ شیرازی کے مکان کی چھت پہ بیٹھیں اور اس زمانے میں سامرہ میں دو پرابلم ہوئے تھے ایک تو یہ تھا کہ یہ بیٹش ایمپائر اپنے آپ کو ایکسپین کر رہی تھے چنانچہ بہت ہی پولٹیکل ڈسٹرمنس تھا قتل و غارت گری ہو رہی تھے ٹرائبز کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کر گئے اور شیعہ و سنی کا اختلاف پیدا کر گئے عراق کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا ٹھیک سو سال پہلے کی کہانی جو آج ریپیٹ ہو رہی تھے اور دوسری جانے سامرہ شہر میں ایک عجیب و غریب بیماری آگئی روزانہ ہر مہلے سے دو چار دو چار میتیں ہٹ رہی ہیں اب ہم لوگ بہت پریشان اپنے استاد اسے اشنیات کی کلاس کا درس لے رہے ہیں شام کا وقت مکان کی چھت میں بیٹھے ہیں تھنڈی تھنڈی آوا چل رہی ہے ایک دفع اسی زمانے کے دوسرے عظیم مرجے آگاہ شارکیہ اچھیرہ غصے سے سرخ بڑے جلال کے عالم مجھے دیکھ کر اور میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھ یہ امام خمینی کے استاد ہیں آگاہ عبدالقریب غصے کے عالم میں کہا کہ تم شیعہ قوم کے مشتہد بن چکے ایک عالم ہو قوم کو لیڈ کر رہے ہو تو خانی تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ون ویر ٹریفک قوم تمہاری خدمت کرے تمہیں بھی اپنی قوم کو پروٹیشن دینا ہم گھبرا گئے کہ بات کیا ہے جو اتنے غیض و غضب کے عالم میں اتنا بڑا مرجی آ رہا جیسے آگاہ خوئی جیسے امام خمینی اس حالت میں آ جائے ہم نے گھبرا کے کہا کہ یا شیخ ہماری غلطی کیا ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہا کہ اس وقت عراق کے شیعوں پر اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ایک طرف دشمنوں سے ان کی جان محفوظ نہیں دوسری جانے یہ بیماری ہر ہر محلے اور ہر ہر سفیر سے دو چار دو چار دو شار لاشے اٹھ رہے ہیں آخر تم شیعوں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے ہو ہم نے گھبرا کے کہا یہ ہمارے اختیار میں کوئی تھوڑی بیماری کا حلاج ڈاکٹرز کو کرنا ہے نہیں کر پا رہے ہیں پولٹیکل پروملم اتنا سخت ہے کہ ہمارے طاقت سے باہر ہے ہر آدمی کو اللہ نے جتنی کیپیسٹی دیئے اتھائی تو کام کرے کام اگر تم عالم تو ہو نا اپنی قوم کو جا کر یہ دعا کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جو اس دعا پر عمل کرے گا نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا نہ اس کی صحت کو خطرہ ہوگا اب ہم چونکے ہم نے کہا اسی کونسی دعا یہ اپنے زمانے کے امام خومینی اور اپنے زمانے کے آگاہ خوئی بتا رہے ہیں اور شیخ عبدالکریم حائری خود مرجے بے شمار مراجع کے استاد حوضہ علمیہ قوم کے فاؤنڈر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جواہی دیتا ہوں کہ جب سامرہ کے مومنین نے اس پہ عمل کیا تو ہر سفیر سے لاشیں اٹھتے رہے مگر شیعہ کا نہیں اور اتنے پولٹیکل پروبیمز میں اس دعا کے بعد کسی شیعہ کی جان کو خطرہ نہیں ہے دعا جا ہے دعا بڑی فیمس ہے مگر ایک چیز کے ایڈیشن کے ساتھ آگاہ افشار کی جلال کی عالم میں کہتے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارا پروٹیکچر اور ایک واسطہ ایسا کہ جب کبھی امام کو یہ واسطہ دیا جا امام پڑا پھرستا اب فوراں مدد کرتا اور وہ ایک امام کو اگر ان کی امام نرجس خاتون کا واسطہ دو اور نرجس خاتون کے بے آپ پر زیارت آشورہ پڑھو زیارت آشورہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر نہیں میں یہ زیارت آشورہ پڑھتا ہوں جناب نرجس خاتون کے لئے قربتہ ریل اللہ اور زیارت آشورہ پڑھ کے کہو کہ مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ دیا اب آپ اس کے بدرے میں میری یہ حاجت پوری کریں دیکھو کہ کیسے یہ پوزیبن ہے کہ امام تمہاری جانب توجہ نہ دیں اور تمہیں پرابلم سے نہ بچ جائیں گھبرا کے آغای عبدالقریم حائرین ان کو معلوم ہے نا کہ زیارت آشورہ پڑھی لیں تھی کوئی بہت بڑا پرابلم ہو تو آدمی پڑھ بھی لے گا لیکن اگر میڈیم ٹائپ کا پرابلم کہا گیا ہے ہمارے استاد زیارت آشورہ ہی ضروری ہے کہا نہیں اگر یہ مشکل ہو رہی ہے تو ایٹ لیس زیارت وارثہ پڑھو زیارت وارثہ پڑھتا ہوں نرجسے خاتون کے لیے قربت نہیں لیلہ اور آخر میں کہو مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفت کیا اس کے بدلے میں آپ میری یہ ہلپی آغای عبدالقریم حائری استاد حضرت امام خمینی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سامرہ کے مومنین کو یہ مسئلہ بتایا تو ایسا لگا کہ موت کا پرشتہ رہا ادھر روح نکالی ادھر روح نکالی ادھر روح نکالی آگے کوئی پاؤنڈری وال ہے آگے والا گھر چھوڑا گھوم کے اس کے آگے والے گھر میں گیا ایک شیعہ کو اس کے بعد سامرہ میں نہ بیٹرش ایمپائر سے نقصان پہنچا اور نہ اس پیماری اور بابا سے نقصان پہنچا